امید ہے کہ بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے اس پہ غورت تفکر کرنے کے بعد اپنے لئے حج کی فرضیت کا صحیح حکم معلوم کر لیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دیکھیں ہوتا ہے حج کا ہمارے ذمہ فرض ہو جانا اور ایک ہے حج کی ادائیگی بعض وقت ہمارے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی واجب نہیں ہوتی مثال کے طور پر حج کی جو ہمارے ذمہ فرضیت لازم ہو جانا ہے اس کی تو میں نے آپ کو چھے شرائی ترس کی ہیں اور بہنوں کے لئے اضافی شرط ہے مثال کے طور پر مسلمان ہونا آقل ہونا بالغ ہونا اور زادہ رہ کا مالغ ہونا اگر کوئی سرپرست ہے تو اس کے لئے زادہ رہ کی تعریف یہ ہے کہ جتنا سفر حج میں خرچ ہوگا وہ تمام بھی اس کے پاس ہو اور اگر وہ اتنے عرصے میں جتنے عرصے وہ باہر رہے گا چالیس دن ہیں تیس دن ہیں اپنے گھر والوں کا نان نفقہ بھی وہ دے کر جائے یہ ضروری ہے اس کے لئے وہ تندرست ہو یہ پہج وغیرہ بالکل نہ ہو بیمار نہ ہو نابینا نہ ہو اور اس کے بعد پھر اگر آپ کے علاقے میں جس وقت درخواستیں جمع ہوتی ہیں اس وقت اس میں ان تمام شرائط کا موجود ہونا یا اگر قریب رہتے ہیں وہ حرم سے قریب رہتے ہیں تو شوال زیقاد یا زلحجہ کے دس دنوں یعنی دو ماہ دس دن ان دنوں کے اندر ان شرائط کا اس کے اندر موجود ہونا یہ حج کی فرضیت کے لئے ضروری ہے جب یہ شرائط پائے جا اچھا بہنوں کے لئے اضافی شرط جیسے بتائی تھی کہ اپنے خرچے کے ساتھ محرم کا خرچہ بھی ان کے پاس ہوگا تو حج کی فرضیت ان کے ذمہ لازم ہوگی جب یہ شرائط پائے گئے تو سمجھ لیں ہمارے ذمہ لازم ہوگی حج چاہے اس سال کریں چاہے زندگی میں کبھی بھی کریں کرنا ضرور ہے اب ہے ادائیگی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حج فرض ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی مثال کا طور پر جیسے ہمارے ہاں حج درخواستیں جمع ہوتی ہیں آپ کے پاس حج کی شرائط تھیں آپ نے دیکھا فرضیت ہو گئی آپ نے حج درخواست جمع کرائی لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئی تو لازم سی بات ہے کہ حج تو فرض ہے اب یہ نہیں کہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی تو حج کی فرضیت ختم ہو جائے گی تو کیسے جائے اسی طریقے سے مثال کے طور پر حج درخواست قبول بھی ہو گئی لیکن کوئی امرجنسی ہوئی اس قسم کی کہ مطلب فلائٹ نہیں ملی مثال کے طور پر گربڑ ہو گئی سیٹوں کے اندر اور آپ رہ گئے تو اب یہ نہیں ہے کہ حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی حج کی فرضیت رہے گی اگلے سالوں میں کبھی آپ ادا کریں گے اسی طرح کسی بہن کے پاس پیسہ جمع ہو گئی اپنا بھی محرم کا لیکن وہ محرم نہیں مؤثر ہوا تو اب ان کے اوپر ادائیگی واجب نہیں ہے فرضیت ہو گئی مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ جب حج کی شرائط کسی شخص میں موجود ہوں اور حج کی فرضیت اس پر لازم ہو جائے تو اب اس لزوم کا سقوط نہیں ہو سکتا یہ تو سمجھلے فرض اس کے ذمہ لازم ہو گیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ادائیگی واجب نہ رہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن دازی میں نام نہیں آیا یا مطلب آپ نے پیسے سے جمع کرا دیئے نام بھی آگیا یہ سب کچھ ہو گیا لیکن آخری وقت میں اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ سفر نہیں کر سکتے یا مثال کے طور پہ جہاں سے فلیٹ سے گزرنا ہے وہاں پہ کوئی مطلب جنگ وغیرہ ہو گئی مثال کے طور پہ راستہ پر امن نہ رہا تو پھر آپ اس وجہ سے نہ جا سکے یہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے سب کام ہو گئے لیکن آخری وقت میں مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ گھر میں چوری ہو گئی اور جتنا راستے کا خرچ وغیرہ تھا سامان تھا وہ چور لے گئے تو اب بے سر و سامانی کے اندر تو نہیں جا سکتے تو ان تمام ایسے امور کی بنا پر اگر کوئی شخص رک جاتا ہے یہ جیسے میں نے محرم کا عرض کیا کہ بہنیں ہیں ان کے پر پیسے جمع ہو گئے حج فرض ہو گیا لیکن محرم محسر نہیں آیا تو ایسے صورت میں بہرحال ان پہ حج فرض رہے گا وہ آئندہ زندگی میں جیسے موقع ملے فوراں حج کو ادا کریں اب حج کی فرضیت ساقت نہیں ہو سکتی حج ادا کرنے سے پہلے اس کا حج کے حج کا انتخاب کرنا کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے حج کی تین بڑی قسمیں ہوتی ہیں بلکہ تینی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک بڑی سب سے افضل قسم ہوتی ہے ایک حج قرآن ہے ایک حج تمتع ہے ایک حج افراد ہوتا ہے حج قرآن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان حج اور عمرے کا ایک سات احرام بانتا ہے یعنی دونوں کی نیت ایک سات کرے گا چنانچہ حرم پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ احرام نہیں کھول سکتا بلکہ احرام کی پابندیوں میں رہتا ہے حتیٰ کہ آرز الحج آ جاتی ہے اور پھر وہ منہ کے طرف جاتا ہے دوسرا حج تمتع ہوتا ہے تمتع کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے فقط عمرے کی نیت کرتا ہے اور وہاں پر جا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے تو چونکہ آٹھ ذو الحجہ جب آتی ہے پھر حج کی نیت سے دوبارہ احرام پہنتا ہے تو عمرے کے بعد اور آٹھ ذو الحجہ سے پہلے پہلے جو دن ہیں چونکہ وہ ان سے نفع اٹھاتا ہے اس لیے اس حج کو اختیار کرنے والا چونکہ نفع اٹھانے کا احل بن جاتا ہے اس لیے اس کو حج تمتع کہہ دیتے ہیں اس میں آسانی ہوتی ہے پہلے ذو الحجہ کو پہنچے یا دوسری اور عمرہ کر لیا تو پھر تین چار پانچ چھ سات بلکہ آٹھ تک بھی آپ بغیر احرام کی پابندیوں احرام کی پابندیوں کے بالکل آرام سے رہ سکتے ہیں کیونکہ پابندی کے اندر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے اور اگر آپ پابندیوں سے فارغ ہیں احرام کی تو کوئی کفارہ وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا تو اس لئے یہ ذرا آسان ہوتا ہے اور اکثر ہندوستان پاکستان والے حج تمتعی کرتے ہیں تیسرا حج افراد ہے جس کی میں تعریف عرض کرتا ہوں لیکن آج پہلے سائل منتظر ہیں پہلے ان کی قول لیں گے السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم مفتی صاحب میں آپ سے نا تاریخ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں میں نے بک پڑھی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا انہیں جب فتح مکہ ہوا تھا تو حضور پارک علیہ السلام نے کچھ بندوں کو قتل کا فتوہ دے دیا تھا ان میں ایک حبیرہ بھی نبی وحب بھی تھے ایک یہ نجان بھاگے جی جب بھاگے تھے حبیرہ بھی نبی وحب تو نجان بھی آپ کے آواز کٹ رہی ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک اور قرار ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی ملائی خممت خان انڈیا سے بات کرتا ہے جی فرمائیے ہمارے ایک بازوی خوز بھائی بھل کے رہتے ہیں انہوں باویس سال کے ہے دو دن سے مجید میں جا رہے ہیں اور جو ہے کیا ہوگا انہوں نے معلوم کلی آنکھ بند کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چیز رہنا تو زبان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر بھر رہے ہیں جی تو جی تو ان کو کچھ دعا غراب ہو لی ہے یا کچھ بھولی ہے ان کو پڑھ کر پوکی اصل میں اس قسم کے جو کوئیسنز ہیں وظائف وغیرہ ہیں روحانی علاج ہیں ایسی کوئی پرابلمز ہیں اس کے لیے الگ دو پرگرام آتے ہیں ایک شاہر غالباً دکھی دلوں کا سہارہ ہے دوسرا روحانی دنیا ہے اس میں آپ کال کر کے اپنے اس قسم کے مسائل کا حل معلوم کیا کریں تو میں آپ کی خدمت پہنس کر رہا تھا کہ حج تین طرح کے ہوتے ہیں حج قرار ہے اس میں حجر عمرے کا ایک سات احرام پہنتے ہیں دوسرا حج تمتع ہے اس میں پہلے صرف عمرے کا احرام ہوتا ہے عمرہ دکھرنے کے بعد احرام کھل جاتا ہے پھر آٹھ ذلہجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنا جاتا ہے اور حج افراد میں صرف حج کا احرام پہنتے ہیں اس میں عمرے کا احرام نہیں ہوتا یہ عموماً وہی لوگ کرتے ہیں جو مقات کے اندر رہتے ہیں مقات کے اندر والے ڈائریکٹ حج کا احرام پہن کر اور وہ حج کر سکتے ہیں عمرے کی ان کو حجت نہیں ہوتی تو یہ حج افراد کہلاتا ہے کولورا بارے ساتھ مزید ہے السلام علیکم موسیقی صاحب میرا ایک سوال ہے میرا لڑکا چودہ سال کا ہے اس نے ابھی عید پہ پورا لباس اس نے بلیک مطلب پہنا تھا تو ہمارے یہاں جو امام صاحب انہوں نے کہا کہ پورا کالا کپڑا نہ پہنا تھا تو اس کی کیا یہ ہے اور ایک سوال ہے میرا کہ یہاں انڈیا میں کوئی بندہ ہے جو کپڑے کھرید کر کوریئر کرتا ہے باہر کی کنٹری میں کیا کڑتا ہے یہاں سے کپڑے کھرید کر باہر کی یورپ کنٹری یعنی امریکا کینیڈا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے کوریئر کرتا ہے تو کوریئر کے وہ پورے پیسے دے دیتا ہے لیکن جو کوریئر کمپنی والے ہیں اس کی قیمت کم بتا کر مطلب بھیجتے ہیں کیونکہ اگر زیادہ بتا کر بھیجتے ہیں تو اس پر ٹیکس لگتا ہے اچھا تو تو یہ کیا جائز ہے یا نہیں ہے بس یہی پوچھنا تھا اس صورت میں مطلب یہاں والے بندے پر اور وہاں والے بندے پر مطلب یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے میں سمجھ گئے انشاءاللہ بس سمجھ گئے ایک اور کولار السلام علیکم السلام علیکم مفتی انکل میرا سوال میرے تین سوال ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گھر بانوایا گھر میں ہے نا ہم نے بھائی جانا نام لگوایا کیا لگوا لیا اللہ کے نام لگوایا اچھا اچھا گھر پہ جی گھر کے بھائی تو کوئی کہتا یہ صحیح ہے اور کوئی کہتا یہ گناہ ہے وہ اس لیے یوں بولتے ابھی بارشیں کتنی ہوئی ہیں کہ یہ پانی اس کا نیچے گرتا ہے نا دلدل کے ٹھیک ہے میں سوال دی کوئی نالیوں میں جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے جی اور اور انکل دوسرا سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر مسلم جس جگہ پہ بیٹھ جائے تو جگہ پہ قرآن پہ بیٹھ کے پڑھنا صحیح ہے یہ غلط ہے تو غیر مسلم بیٹھ جائے کسی جگہ پر اگر اچھا ٹھیک ہے اور یا اس کے سواف کر کے پڑھنا چاہیے ہیں اس جگہ کو ٹھیک ہے اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ سالے سواف کے لیے بتا دے کیسے سالے سواف کرتے ہیں جی سے مردے کو کیسے کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے میں آسکر اور چوتھا سوال یہ ہے کہ تمیرا نام کے مائن نے بتا دیتی ہیں کس کا تمیرا نام کے مائن نے بتا دیتی ہیں تمیرا 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 سمیرا تیل نین ہی رے علیہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اور کوئی کوئیسن ایک اور قال لیں گے السلام علیکم سلام علیکم جی موسیقی صاحب نکاح کے بارے میں سوال کرنا ہے لڑکا لڑکے دونوں بالے ہیں لڑکی کو پتا نہ ہو لڑکے کو صرف پتا ہو اسی طرح اگر نکاح کیا جائے اور بعد میں لڑکی کو پتا چلے لڑکے اس پر راضی نہ ہو تو ایسے حالت میں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کیسا نکاح تھا کہ لڑکی کو پتے نہیں چلا کہ نکاح ہو گیا کیسے کروایا تھا نکاح مطلب کس طرح ہو گیا جیسے لڑکے اور لڑکے کے باپ مل کر ایسے انہوں نے کروایا لڑکی بالیغہ ہے جی لڑکی اور لڑکا دونوں بالے ہیں اچھا تو یعنی بچی کو پتا نہیں گھرانوں نے نکاح کر دیا اس کا یوں نا ہاں اور بعد میں اسے پتے چلے کہ میں اس نکاح کو نہیں مانجھے مل جاؤں گی لیکن اس لڑکے سے میں شادی نہیں کروں گی اور وہ ابھی پڑ رہی ہے اور لڑکا اس کے حلاف ہے پڑھائی کے حلاف اور لڑکا پھر وہ لڑکا یہ پڑ رہی ہے پھر میں نہ تو اسے شادی کروں گا میں سمجھ گیا انشاءاللہ ٹھیک ہے بہن میں عرض کرتا ہوں اور کوئی کوئسن آپ کا ایک مزید کال لیں گے السلام علیکم والیکم السلام جی جی میرا سوال یہ میرا آپ سے دو سوالیں پیدا تو یہ کہ ہم کسی سے ادار پیسے لے رہے ہیں ہمیں بردہ یہ سود کا بیسہ ہے تو یہ جائز ہویاں یا نہیں کیا لے رہے ہیں آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ سود کا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور بولیں دوسرا یہ ہے کہ بہن جائز ہیں یا نہیں اور جی بس میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں تو اس لئے حج کی تینوں اقسام کے پیش نظر پہلے پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ حج قرآن جو ہوتا ہے اس میں حج اور عمرے کا اقساط اعرام پہنتے ہیں تمتوں کے اندر عمرے کا لیدہ حج کا لیدہ اور افراد میں صرف حج کا اعرام پہنتے ہیں ان میں سے صف سے افضل ترین حج حج قرآن ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو حج کی فرمایا وہ حج قرآن تھا اس میں پابندیاں ذرا زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں اگر ایک جرم سرزد ہوتا ہے تو دو گناہ کفارہ ہوتا ہے یعنی دو دم آپ کو دینے پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اس میں پابندیاں اور زیادہ شدید ہوتی ہیں سخت ہوتی ہیں لیکن ثواب سب سے زیادہ اسی میں ہیں تو اگر کبھی موقع ملے اگر جیسے آپ پہلے ویسے ہمارا مشورہ ہے کہ حج تمتع کر لیں جو ذرا آسان ہوتا ہے کیونکہ پابندیاں بہت زیادہ برداشت نہیں ہو پاتی ہیں اور جو پہلے کر چکے ہیں وہ ایک دفعہ زندگی میں حج قرآن بھی کر لیں تو بہتر ہے مسائل کی طرف آتے ہیں یہ کہتی ہیں کہ انڈیا سے کال تھی کہ ان کے بیٹے نے عید پر مکمل طور پر بلیک سوٹ سلوایا تو مسجد کے امام صاحب نے ان کو منع فرمایا کہ پورا کالا کپڑا پہننا مناسب نہیں ہے یقیناً امام صاحب سے اگر معلوم کر جاتا تو زیادہ بہتر تھا کہ یقیناً ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پیچھے ماہ قبل حکمت ہوگی جس کے تحت انہوں نے بچے کو منع کیا تھا اور اس حکمت کے جانے بغیر یا ان کی اس سوچ کو جانے بغیر ان کے اس رائے پر کمنٹس نہیں دیے جا سکتے کہ انہوں نے ایسا صحیح کہا یا غلط کہا تو اگر وہ واقعی امام ہیں تو عالم بھی ہیں تو یقیناً کسی حکمت کے تحتی کہا ہوگا ویسے کالا لباس پہننا یہ منع نہیں ہے مجھے خود بہت زیادہ محبوب ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ زب سر فرمایا اور یاد رکھیں کہ امامہ بھی لباس میں ہی داخل ہوتا ہے گویا کہ آپ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے جو ایک تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے تو اس وقت آپ نے سیاہ امامہ پہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کی رضا کے انتہائی طالب رہا کرتے تھے اور یقنی سی بات ہے تو کوئی کہیں نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی مرضی کے خلاف یا ناپسندیدگی والے کوئی چیز استعمال فرمائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کالا امامہ کالا رنگ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے تو میں بھی اکثر اسی لئے کالا امامہ بھی پہنتا ہوں اور بلیک سوٹ بھی میں اکثر پہنتا ہوں مجھے بہت یہ رنگ خوبصورت لگتا ہے کعبت اللہ کا جو غلاف ہے وہ بھی بلیک ہی ہے اس میں رنگ میں ایک حیبت بھی ہے ہماری جتنی بہنیں برکے پہنتی ہیں اکثر وہ کالے برکے ہی پہنتی اور مکمل طور پر سرسلے کے پاؤں تک کالا لباس ہوتا ہے کالا برقہ ہوتا ہے ہمارے سر کے بال بھی کالے ہوتے ہیں داڑی کے بال بھی اکثر کالے ہوتے ہیں تو بہرحال کالا رنگ کوئی ممنوع نہیں ہے ہاں بے جیسے میں نے ارس کیا کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کے ذہن میں وہاں کے محول کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی جس پہ انہوں نے اس طرح کے کلام فرمایا تو وہ ان سے معلوم کر لی جائے پھر آپ بتائیں گے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ حکمت کے مطابق اس طرح کا فیصلہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا بہن نے فرمایا کہ یہاں سے ایک شخص سے باہر کپڑے بھیجتا ہے وہ کمپنی کو تو پورے پیسے دیتا ہے لیکن کمپنی کو ریکویسٹ کر دیتا ہوگا کہ وہاں پیسے کم لکھ دینا تاکہ وہاں پر جو لوگ ریسیف کریں ان کو ٹیکس کم دینا پڑے کیا یہ شرعان درست ہے دیکھئے اگر تو کسی ملک کی گورنمنٹ کو ٹیکس وصول کرتی ہے اور اس ٹیکس کا بلکل صحیح استعمال کر رہی ہے جیسے کہ یورپ کنٹریز کے اندر ٹیکس کا بہترین استعمال میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر وہ ٹیکس زیادہ لیتے بھی ہیں تو اس کا استعمال بھی پھر اتنا خوبصورت ہے کہ وہاں کے لوگوں کی زندگی یہاں کے اعتبار سے بلکل ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت میں رہ رہے ہیں مثلا مبالغتن میں کہہ رہا ہوں جنت کی تو خیر کیا ہی بات ہے لیکن بات ارز کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ٹیکس کا صحیح اور دیانتداری کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے جھوٹ بولنا اور یہ دھوکہ دینا بھی ہے ایسے لوگوں کو یہ مناسب قطعی طور پر نہیں ہے لہٰذا یہ شرعان جائز نہیں ہوگا یہ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے اس طرح جھوٹ کمپنی سے لکھوا کر اور سودہ کیا جائے لیکن یہ یاد رکھئے کہ یہ فیل ضرور منع ہے لیکن اس فیل کی وجہ سے اس کام کی وجہ سے اس طرح پیسے کم لکھوانے کی وجہ سے کل آمدنی یا کل پروفٹ یہ کوئی ماد اللہ حرام نہیں ہو جائے گا اس فیل کی حرمت سرائیت کر کے دوسرے کے اندر نہیں پہنچے گی اگر آپ جائز چیز بھیج رہے ہیں اور اس پر جائز پروفٹ لے رہے ہیں لیکن یہ فیل ناجائز ہی کہا جائے گا ایک کولر ہمارے ساتھ مزید ہیں کول لیتے ہیں السلام علیکم ایک مختصر سے آپ بریک لیں گے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جوابات چل رہی تھے ایک چلے پہلے کول لیتے ہیں کولر منتظر السلام علیکم مرلہ صاحب میں نے دو سوال پوچھنے آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم ختم دلاتے ہیں جو میں رات کا ختم ہو یا کسی بھی کھانے پر یا نماز کے بعد بات بھی پڑھتے ہیں خاص کر کے جو ختم ہم کھانے کا دلاتے ہیں جو میں رات کو دودھ رکھتے ہیں سالان ہے کوئی چیز بھی ہے تو ہم نہ اس کا نیوکہ کا وسیلہ دے کہ اس کا سواب بھیجتے ہیں وہ مرنے والے کی روح کو بھیجتے ہیں جی جی تو ابھی یہ ہاں ہم بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے لیکن ابھی ہم گئے محسد دبیلے میں عمرہ کرنے کے لئے گئی ہوئی تھی تو محسد دبیلے گئے وہاں ایک مال جی جی بولیں شاید اللہ انڈ ڈروپ ہو گئے لیکن میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں انشاءاللہ جتنا ہو سکر میں آپ کو اس کا جواب ارس کرتا ہوں یہ بہن نے کوئی سن کیا تھا لیکن پھر ایک کولور بیچ میں ہے السلام علیکم والیکم السلام جی بہن میں نے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو چودہ دن بعد فوت ہو گیا اب ایک سال ہو گیا ہے تو کوئی اولاد نہیں ہے تو کوئی وظیفہ بتا دے جس سے ٹھیک ہے بہن اور ایک مزید کولور ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وہ حج تمتوں میں احرام کھولنے کے بعد پھر دوبارہ جو حج کے لئے احرام بنتے ہیں وہ کس مقام پر بنیں گے ٹھیک ہے اور اور عید کی نماز ہوتی یا نہیں عید کی نماز ہوتی ہے یا نہیں وہاں پر وہاں پر اچھا ٹھیک ہے اور حج کے دوران عید کی نماز الگ سے ہوتی ہے جی جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اور یہ شکریہ آپ جی میں عرض کرتا ہوں یہ بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ انہوں نے گھر کے باہر بطور ڈیزائن جو سے اللہ تعالیٰ کے نام کی ٹائلز وغیرہ لگا دیتی ہیں وہ لگائی ہیں اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نام نہیں لگانے چاہیے تھے کیونکہ بارش پڑتی ہے اور پانی ان پر بڑھ کے زمین پر گرتا ہے مناسب نہیں ہے یہاں دیکھیں بلکل صحیح آپ کو مشورہ دیا گیا ہے اس قسم کی ٹائلز نہ لگائی جائے تو بہت بہتر ہے کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بساوقات اللہ تعالیٰ کے نام کے تعویزات وغیرہ دیے جاتے ہیں پانی میں ڈالے جاتے ہیں پانی ان سے مس ہوتا ہے تو اس میں ضرور برکت ہوتی ہے جیسے قرآن کو چھونے میں برکت ہے اس کو کوئی انکاری نہیں کر سکتا کہ قرآن کو چھونے باعث برکت ہے اس کو ہاتھ میں لینا یہ بھی ایک باعث سواب کام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مقدس چیز کو ٹچ کرنے سے بھی آپ کے ہاتھ میں ایک برکت آتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اسی طریقے سے اب جب وہ اپنے ٹائل لگائی اس پر پانی گرے گا بارش کا تو لازم بات ہے کہ پانی جب اس سے ٹچ ہوگا تو پانی ببرکت ہوگا اور پھر وہ نالیوں میں بہے گا تو مناسب نہیں ہے پھر ویسے بھی یقینی سی بات ہے کہ آپ مسلسل صفائی تو کر نہیں سکیں گے تو پھر یہ بھی ہوگا کہ اس پہ گرد جم جائے گی مٹی جم جائے گی اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں کی اس طریقے سے بے حرمتی سی ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا خرچہ تو ہوگا لیکن ان کو وہاں سے نکلوا دیا جائے ان کے جگہ کوئی اور چیز آپ لگا دیں سادہ ٹائل لگا دیں اور ان کو سنبھال کر اندر رکھا جائے جس نے مشورہ دیا بلکل ٹھیک دیا یہ کہ کہتی ہیں کہ کسی جگہ اگر کوئی غیر مسلم بیٹھ گیا اور پھر اٹھا تو کیا اسی جگہ بیٹھ کر ہم قرآن عظیم پڑھ سکتے ہیں یا پہلے اس جگہ کو صاف کرنا ہوگا دیکھیں غیر مسلم اگر کوئی شخص ہے تو اس کے عقیدے میں نظریات میں کوئی خرابی اور نجاست ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کے ظاہری بدن پر کوئی نجاست نہیں ہے تو کافر بھی پاک ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا خاصتہ کفر کی نجاست ایسی ہے کہ جہاں بیٹھے گا وہاں پہ بھی ناپاکی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے اور اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشمول اپنے صحابہ اکرام کے جب کفار پہ حملہ فرماتے تھے اور مال غنیمت کے طور پہ ان کے کپڑے اور برطن جب قبضے میں آتے تھے تو وہ صحابہ میں تقسیم ہوتے تھے مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس میں حصہ ہوتا تھا لیکن فقہہ نے واضح طور پہ لکھا اور صراحتاً لکھا ہے کہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام عائل مردوان نے ان کپڑوں کو دھوکے خاص طور پہ استعمال کیا ہو یا برطنوں کو دھوکے استعمال کیا ہو ناپاکی کوئی لگی ہو تو اکلک بات ہے ورنہ اگر ناپاکی ظاہرہ نہیں ہے ویسی اس کو استعمال کر لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے اگر کچھ اسٹچ ہوگی اور اس کے جسم پر کوئی ظاہری ایسی نجاست نہیں ہے جو چھٹ کر اس چیز کو لگے تو وہ چیز پاک ہی رہے گی کفر کی نجاست یہ گندے کی کلک چیز ہوتی ہے اور ظاہری نجاست ایک کلک چیز ہوتی ہے اگر ظاہری نجاست نہیں ہے تو وہ چیز پاک ہے لہٰذا جب ایک کوئی شخص غیر مسلم کسی مقام پر بیٹھا اس کے فوراً بعد بغیر کسی قسم کے صفائی کیا آپ وہاں پر بیٹھ کے قرآن عظیم پڑھ سکتی ہیں یہ کہ بہن نے فرمایا کہ عیسال سواب کیسے کیا جائے دیکھیں کوئی بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں تو بس آپ دل میں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا سواب فلا شخص کو بھی مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں اس پر دال ہیں کہ انشاءاللہ وہ سواب اس تک بھی پہنچے گا اور سواب کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے نیک عمل کیا تو کوئی نوری سی چیز آگئی ہے اور آپ نے جب کہا کہ فلا کو پہنچ جائے تو تھوڑی آپ کے نام آمال میں رہی تھوڑے اڑ کے اس کے پاس چلی گئی بلکہ سواب کہتے ہیں نیک عمل پر مرتب ہونے والا وہ انعام جو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت آپ کو عطا فرمائے گا تو گویا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب بے کریم جن ہمیں نے نیک عمل کیا اور اس کے بدلے میں تو نے آخرت میں جو انعام میرے لئے مخصوص کیا ہے اس میں صرف فلاں کو بھی حصہ عطا فرما تو یہ چونکہ اگر حدیثوں میں نہ آتا تو پھر ہم اس کے قائل نہ ہوتے لیکن احادیث کریمہ میں سرحہ تنایا اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے کسی دوسرے کو نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کا عمل ہی اس کو نفع پہنچا سکتا ہے تو ہم بلکل ایک عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی لیکن مقدار کے اعتباس سے چھوٹی سیک مثال ارز کر دیتے ہیں کہ دعا بھی ایک عمل ہے میری دعا میرا عمل ہے آپ کی دعا آپ کا عمل ہے پتائیے دعا نفع دیتی ہے کہ نہیں دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی رب نغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے میرے والدین کی بخشش فرما دے اور قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں مومنین ہیں مومنات سب کی بخشش فرما دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک عمل ابھی کیا اور اس کا فائدہ نہ صرف ان کے والدین کو بلکہ قیامت تک اس کے مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ پہنچے گا تو اسی طریقے سے اور حدیثوں کے اندر عمل کا بھی ثواب پہنچانے کے بارے میں اس طرح کہہ دیا گیا اور اس کی باقاعدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نظیریں پیش فرمائی ہیں اس لئے اساللہ ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے بس دل میں آپ سوچ لیجئے اس کے لئے خاص کسی احتمام کی حاجت نہیں کوئی مقصوص الفاظ نہیں ہے کہ ان کو عدد کریں گے تو اساللہ ثواب ہوگا ورنہ نہیں انشاءاللہ آپ کا ثواب فلنہ تک پہنچ جائے گا یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کا نکاح اس کے والد نے یا کسی نے بھی اسے پتہ بھی نہیں ہے اور کسی لڑکے کے ساتھ کر دیا ہے اور لڑکی اس پر راضی نہیں ہے تو کیا یہ نکاح ہو گیا یہ نکاح ہرگز نہیں ہوگا یاد رکھئے کہ اسلام ایک بالغہ لڑکی کو مکمل طور پر نکاح کے سلسلے میں خود مختاری عطا فرماتی ہے کوئی اس کا نکاح زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہاں اگر والی صاحب نے کر دیا ہوتا اور پھر بچی سے پوچھتے کہ بیٹا تم راضی ہو کہتی ہیں ٹھیک ہے میں راضی ہوں تو پھر یہ ہو سکتا تھا لیکن بچی انکار ہی کر رہی ہے یہاں پر تو بالکل یہ نکاح نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا اس شخص سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ اس کا حق اس کے اوپر ہوگا اگر کریں گے یعنی زبردستی اس کی رخصتی کر دیں گے تو یاد رکھیں بالکل ایسا ہوگا جیسے کسی اجنبی شخص کے پاس اس بچی کو بھیج دیا گیا ہو اور اس سے خدا پندازہ کر لیں کہ ایسے والدین کا کیا انجام ہوگا کہ جو اپنی بچی کو کسی اجنبی شخص کے حوالے کر دیں اس لئے ہماری گزارش ہمیشہ یہ رہی ہے اور جانبین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم اولاد کی خدمت میں عرضی کرتے ہیں کہ والدین کے وہ احسانات جو بچپن سے لے کے جوانی تک آپ پر رہے وہ احسانات جن کو وہ خود بھی شمار نہیں کر سکتے اتنی قربانی انہوں نے دی ہیں ان کے احسانات کا تقاضی یہ ہے کہ جب آپ زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کر رہے ہیں تو کچھ ان کی رائے کو بھی دخل دیں ان کا عدب اور احترام اور عظمت کو بھی ملحوظ رکھیں اور اس طرف والدین کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کی اپنی ایک زندگی ہے زندگی انہوں نے گزارنی ہے آپ نے نہیں گزارنی ہے تو ان کے جذبات کو ان کے احساسات کو ان کی باطنی کیفیات کو یک سر نظر انداز کر کے صرف اپنی انانیت کی تسکین کے لیے اپنے فیصلے ان پر مسلط کرنا وقتی طور پر تو آپ کو فتح کا احساس دلا سکتا ہے لیکن ساری زندگی اپنے اولاد کے غم دیکھ کر پھر آپ خود ہی جڑیں گے کڑھیں گے اور پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم نے زبردشتی کیوں کی تھی اور اگر آپ مر گئے بل فرض ایسا کام کر کے تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے پھر تو پیجو جو کچھ ہوتا جائے گا دیکھا جائے گا آپ کی روح اتنی بیچین رہے گی قبر کے اندر کہ کچھ انتہا نہیں اور آپ کو قیامت تک اس کا پشتاوہ ہوتا رہے گا کہ ہم نے غلط فیصلے ایسے کیوں کر لیے تھے اس لئے ہماری گزارش یہ ہے کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی یہ کوئی مایوب اور بوری چیز نہیں ہے کہ ان سے پہلے ان کی رائے ضرور معلوم کی جائے کہ ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں خود خود آپ کے ذہن میں کوئی میج ہو آپ کے ذہن میں کوئی تصور ہو تو ہمارے سامنے پیش کیا جائے یہ کوئی بتعمید کی بات نہیں ہے یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے اور اگر بچے کسی کے نشاندہ ہی کرتے ہیں تو تحقیق کریں اگر صحیح ان کی رائے ہیں اچھی جگہ کہہ رہے ہیں تو صرف یہ سوچنا ہم نے تو کیا نہیں یہ خود ہی فیصلہ کر بیٹھے اور خود ہی اشارہ کر رہے ہیں اس طرف یہ کوئی بری بات نہیں ہے زندگی چونکے انہیں گزارنی ہے اگر صحیح فیصلہ ہے تو کر دیں اگر غلط ہے تو پھر دلائل سے پیاروں محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں وہاں فلا فلا مقام پہ شادی کرنے میں یہی قباہتیں ہیں اس کے باوجود بھی میرا اپنا ذاتی ذہن ہے کہ اگر بچے کہتے ہیں ہم نے تو اسی جگہ کرنی ہے اور نہ مانے اور اس میں کوئی اتنے بڑے نقصان کا پہلو نہیں ہے تھوڑے بہت ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر بچوں کو اپنا باغی بنانا اور ان کے خواہشات کے گلہ گھوٹے سے بہت بہتر یہ ہے کہ ان کو غلطی کا احساس ہونے دیا جائے پھر شادی کر دی جائے کہ ٹھیک ہے پھر انجام آپی کا سپرد ہوگا تو بچے بھگتیں گے لیکن بہرحال یہ زبردستیاں کرنا اور اس طریقے سے اپنے ماباب ہونے کو اس طرح سے استعمال کرنا یہ ان کے لئے بھی خطرناک ہے اور بچے پھر دیکھیں اب بچی نے منع کر دیا میں نہیں کرتی ہوں اب بتائیے کیا ہوگا تو یہ جھگڑا فساد اور فتنہ ہوگا اور یہ مناسب نہیں ہے شریعت اس کو پسند نہیں کر دی بھائی نے فرمایا کہ کیا ہم کسی کا پیسہ جو سودی پیسہ ہے وہ لے سکتے ہیں شاید قرضے کے طور پر لینے کا میرے خیال میں کہہ رہے تھے یا پھر مثال کے طور پر آپ کو کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کا سودی پیسہ ہے کیا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اگر آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ یہ سود کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ ہے تو ہرگز اس پیسے کو استعمال نہ کریں کہ اس کا استعمال کرنا ناجائز اور گناہ ہے منع کر دیں بانڈ کے بارے میں پوچھا پرائز بانڈ جائز ہے کے نہیں ہے ہمارے نزدیک ہماری تحقیق یہی ہے کہ پرائز بانڈ بلکل جائز ہے یہ ایک مال تجارت ہے یعنی کاغذ جو ہے بلکل مال تجارت ہے اس سے آپ لیندین کر سکتے ہیں اس سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور مال کی تعریف فقہ نے یہی بیان کی کہ مال وہ ہے جس کو دوسرے سے محفوظ رکھا جائے لیندین میں استعمال کیا جائے اسے مال کہتے ہیں یہ مال ہی ہے یعنی مال کی ایک شکل ہے جیسے روپی ایک شکل ہوتی یہ بھی ایک شکل ہے اور اب بس مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر انعام کا ذکر کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی سودی پہلو نہیں ہے کیونکہ سود کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی سے مالی معاملہ کرتے ہوئے اس میں کچھ زیادتی کا کو مشروط ٹھہرائیں یعنی کچھ زیادہ مثلا آپ نے جو دیا اس سے زیادہ آپ کہیں کہ مجھے دینا ہوگا اور یہ شرط بھی ہے کہ دینا ہوگا مشروط ٹھہرائیں تو پھر یہ جو زیادتی ہے اس کو سود کہتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دوں اور میں کہوں کہ یہ قرضے کے طور پر لے لیں اور جب واپس کریں گے خدا نا خواستہ تو آپ کو دس ہزار روپے زیادہ دینے پڑیں گے تب میں دیتا ہوں مانتے ہو آپ نے کہا ٹھیک ہے تو یہ دس ہزار سود بنے گا کیونکہ یہ ایک ایسی زیادتی ہے اصل پر ایسی زیادتی ہے جو بوقت عقد ہم نے مشروط ٹھہرا لی ہے اور یہ اس میں یہ بھی مطلب ایک قید بڑھائی ہے کہ وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ بھی نہ ہو تو اب یہ دس ہزار کسی چیز کا بدلہ بھی نہیں ہے بوقت عقد یعنی مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط بھی ٹھہرائی گئی ہے تو یہ خالصتا سود کہلائے گا اگر یہ بدلہ ہوتی مثال کے طور پر یہ میں نے ایک لاکھ کا خریدا اور میں آپ کو ایک لاکھ دس ہزار روپے کا دے رہا ہوں تو اب دس ہزار زیادہ لے رہا ہوں لیکن وہ اس چیز کا بدلہ ہے یہ سود نہیں بنے گا پرائز مانڈ میں ایسا نہیں ہے اگر آپ کا پرائز مانڈ نکل آتا ہے ٹھیک نہیں نکل آیا تو پیسے مکمل طور پر واپس مل جاتے ہیں اور اگر گورنمنٹ انعام دیتی بھی ہے تو وہ مشروط نہیں ہے مشروط کا تو مطلب یہ کہ جب آپ نے اس کو خریدے تو ضروری نام نکلے حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن دازی میں نام آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں اس میں مکمل طور پر سود کا مانا متحقق نہیں ہو رہا جوئے کا مانا بھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا نہ آپ کا نقصان نہ گورنمنٹ کا نقصان نکلایا ٹھیک نہیں نکلا تو آپ کو مکمل پیسے واپس مل جاتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ ذرائع عامدنی بالکل مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں اور عام قسم کے لوگ کاروبار کی اونچ نیچ بھی نہیں سمجھتے ہیں تو اس قسم کے بعض معاملات جن میں ریائیتی پہلو نکل سکتے ہیں اور بہراست ان میں سود وغیرہ کی اور جوئے کی کا مانا متحقق مکمل طور پر نہیں ہوتا اگرچہ بعض کہتے ہیں یہ مشابہت ہیں اس میں مشابہت بھی نہیں ہے لیکن بہرحال اس لیے میں محتاط الفاظ عدا کر رہا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو پھر اس قسم کے ذرائع عامدنی سے نہ روکا جائے ورنہ حیات زندگی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہو جائے گی دارہ حیات تنگ ہو جائے گا اور لوگ بچارے آزمائش پہلی آزمائش میں اور آزمائش میں ابتلا ہوں گے میں نے فرمایا کہ یہ جو ہم ختم کرتے ہیں ختم دلاتے ہیں ان کو کسی نے منع کیا کہ یہ ختم کرنا شرن جائز نہیں ہے اصل میں دیکھیں یہ ختم وغیرہ یہ عیسال ثواب کی ہی صورت ہے کھانا سامنے رکھے کچھ قرآن وغیرہ پڑھا جاتا ہے اور نیت یہ کی جاتی ہے کہ اس کھان میں وغیرہ کا ثواب جو مستقبل میں ملنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی فلان کو عطا فرما دے پھر وہ کھانا کی سے کوئی کھلا دیا جاتا ہے اس میں ناجائز کوئی بھی چیز نہیں ہے عیسال ثواب عیسال ثواب کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اگر صرف یہ شبہ پیدا ہو جی کھانا سامنے رکھے کیوں تو کوئی اس کو لازم ضروری نہیں کہتا اور یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے موجزات اسی طرح ظاہر فرمائے تو کھانا بڑھانے کے کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھوایا رکھانے کے بعد جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ اب کھاؤ اور جب کھایا تو اس میں بہت برکت ہوئی تو کھانا ہنڈیا پہ بھی تھا کھانا اور جگہ بھی رکھا تھا لیکن سرکار نے خاص سامنے مانگا کر پھر اس کے اوپر کچھ پڑھا اور پھر کہا کھاؤ تو اس میں بڑی برکت ہوئی اس سنت کو پورا کرنے کے لئے مسلمان اس طرح کرتے ہیں کھانا سامنے رکھ کر قرآن عظیم پڑھ کر اولاد نہیں ہے اولاد کیلئے کوئی وظیفہ بتائیے وظیفے تو انشاءاللہ ہمارے دوسرے پرگرام والے ہی بتائیں گے انشاءاللہ لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارشیں کرتا ہوں کہ اولاد وظیفوں سے پیدا نہیں ہوتی اولاد اللہ کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے کروڑوں وظیفے کر لیجئے جب وقت آئے گا اولاد ہوگی اور نہیں ہوگا اللہ نے لکھا تو نہیں ہوگی اور آپ کوئی وظیفہ نہ کریں وقت ہوگا تو ہو جائے گی انگریز کون سے وظیفے کر رہے ہیں اور ان کو اولاد ہو رہی ہے تو یہ بہرحال آپ وظیفہ تلاش کرنا مانا نہیں ہے لیکن اس پر ہی بھروسہ کرنا مناسب نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیے چونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اپنے مذبان کو ہماری کیو ٹی وی کے پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہونے اسی پہ کامل بھروسہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین